تو محمد بن قاسم پہلا مسلمی ادھا تھا جس نے ہندوستان کی زمین پر قدم رکھا اور ہندوستان کی زمین پر اسلام کے پرچم کو فیرا دیا آپ کو بتا دی کہ محمد بن قاسم نے راجہ دائر کے خلاف جنگ لڑی تھی اور اس لیے لڑی تھی کیونکہ راجہ دائر نے اپنی بینٹ سے شادی کر لی تھی جب یہ بات محمد بن قاسم کو پتا چلی تو محمد بن قاسم ہزاروں کلومیٹر دور عرب سے ایک لڑکی کی عزت بچانے ہندوستان میں داخل ہوئے اور میں سترہ سال کے عمر میں انہوں نے ہندوستان کے سندھ کو جیت لیا راجہ دائر سے جنگ کرنے کے اور بھی کئی کارڑ تھے جس میں ایک کارڑ یہ بھی ہے کہ سندھ کے لٹیروں نے اج یاتریوں کو لوٹ لیا اور بچوں اور عورتوں کو بھی نہیں چھوڑا تب گورنل الحجاز نے راجہ دائر سے اس کی بھرپائی کرنے کے لیے کہا لیکن راجہ دائر نے منع کر دیا تب الحجاز نے محمد بن قاسم کو سندھ کو جیتنے کے لیے بھیجا اور محمد بن قاسم نے سندھ کو جیت لیا لیکن دوستو آج محمد بن قاسم کو لٹیرہ اور جالیم بتایا جاتا ہے اگر ایک لڑکی کی عزت بچانا لٹیرہ ہونے کا پرمان ہے تو بے شک محمد بن قاسم ایک لٹیرہ تھا لیکن اس نے جو کام سترہ سال کی امبر میں کر دکھایا تھا اسے کرنے کے لئے لوگوں کو صدھیاں لگ جاتی ہیں